بسم اللہ الرحمن الرحیم 178 سے من جسے یہدی ہدایت بخشے اللہ اللہ سبجیکٹ ہے نیس لیے لفظ اللہ مرفوع ہے فہوا پس وحی المحتدی ہدایت پانے والا ہے ومن اور جسے یزلی مبتکا دے فہولائک پس یہی لوگ ہیں ہم وہی الخاسرون خسارہ پانے والے ولقد البتہ تحقیق ذرعنا پیدا کیا ہم نے لجہنم جہنم کے لئے کثیراً بہت سے من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے لہم ان کے قلوب دل قلب کی جمعہ قلوب دل ہے لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے فاقاف ہا اس کا روٹ ہے اور یہ فیلمزارے یفقہون جو ہیں فیلمزارے ہیں نہیں وہ لا نہیں یفقہون وہ سمجھتے بہا ساتھ اس کے کس کے دل کے ولہم اور ان کی آئینن آنکھیں ہیں لا یبسیرون نہیں وہ دیکھتے بہا ساتھ اس کے کس کے ان آنکھوں کے اب یہاں پہ جو ہے جمعہ مقصر آگیا نا آئینن کی جمعہ آئینن تو جمعہ مقصر کی طرف جو زمائر ہوتے ہیں وہ ہم پھر مونس لے کے آتے ہیں پڑھ کے آئیتے ہیں وَلَهُمْ وَلَهُمْ اور ان کے آذان کان ہیں لا يسمعون بها نہیں وہ سنتے ساتھ اس کے اُلَائِكَ يَهِي لُوْكَ الْأَنْعَام کَلْ أَنْعَام ہوئشیوں کی طرح ہے بل بل کے ہم وہ اَظَلُّ زیادہ گمراہ ہیں اُلَائِكَ يَهِي لُوْكَ ہیں ہم وہ الْغَافِلُون جو غافل ہیں وَلِلَّهِ اور اللَّهِ کے لئے ہیں الْأَسْمَاءُ نَام الْحُسْنَا اچھے اچھے فَدْعُوهُ پس پکارو اسے بہا ساتھ اس کے اس کے ان ناموں کے اسماء اسماء کی طرف ہے ہا یہ لوٹ رہے ہیں زمیر آج کا قیدہ بار بار روپیٹ آپ کے لیسن میں یہ ہو رہا ہے کہ جمع مقصر جو ہے جب خود اس کی طرف جو زمیر لوٹ کر جاتی ہے وہ مؤونس کی استعمال کرتے ہیں وَذَرُو وَذَرُو وَچھوڑ دو الَّذِينَ انہیں جو وَيُلْحِدُونَ قَجْرَوِ کرتے ہیں فِي اسماء اِحِ اس کے ناموں میں سَيُجَزَوْنَ سَا أَنْكَرِيب فِيُجَزَوْنَ وہ بدلہ دیے جائیں گے یہاں پر مزارے کا میننگس پریزنٹ کا نہیں کیا گیا کیونکہ سین شروع میں آگیا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مستقبل کے لئے خاص ہو گیا ما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے ہیں وَمِمَّنْ اور علمے سے جنہیں خلقنا بیدا کیا ہم نے اُمَّتُنْ اَيْغْرُو یہدونہ اور اہنمائی کرتے ہیں بِالحق کی ساتھ حق کے وَبِهِ اور ساتھ اسی کے یعادی لون وہ عدل کرتے ہیں وَالَّذِينَ اور وہ جنہوں نے قذبو جُٹلایا بِعَيَاتِنَا ہماری آیات کو سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنْقَیِبْ ضرور نَسْتَدْرِجُهُمْ نَا جو شروع میں ہے ہم اور پکڑیں گے آہستہ آہستہ ہم انہیں منہیسو جہاں سے لا يعلمون نہیں وہ علم رکھتے وَأُمْ لِي وَمِمْ مُحْلَتْ دے رہا ہوں لَهُمْ انہیں اِنَّا بے شک قیدی تدبیر میری مطین بہت مضبوط ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِی جسے ہدایت بخشِ اللَّهُ پس وہی ہے ہدایت پانے والا اور جسے بٹکا دے پس یہی لوگ ہیں جو کہ ہسارہ پانے والے ہیں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی افعور حکمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کے لیے ہدایت اور مُحْرَاهی پورا پروسس ہے اس کی تھوڑے سے ڈیٹیل ہے کہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا یہ نور عطا کر دیتا ہے ہدایت کا نور اللہ کی عطا ہے وہ اس کا مالک ہے جسی کسی بھی چیز کی ملکیت اس کے مالک کے پاس ہوتی ہے ایسی ہدایت اور مُحْرَاهی کی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا نہیں کرتا وہ شخص گمراہی میں بٹکتا پھرتا رہتا ہے تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے اس پہ ایمان لانا ہم پہ واجب ہے اور پھر اس بات پہ ایمان لانا کہ وہ کسی کو اگر ہدایت دے اور اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو وہ ظلم نہیں کرتا کسی پر اس کو ہدایت نہ دے کیونکہ مالک جو ہے وہ جسے چاہے تو چیز دے جسے چاہے تو چیز نہ دے اس کی ورزی ہے نا بصلا آپ پہ اگر ایک آگے پاس بہت سی چیزیں ہیں وہ اسے ٹائز ہیں آپ کی ہے آپ جس کو دیتے ہیں تو اس پر آپ اس کے ساتھ پیار ہے آپ اس کو رحمت کی کانٹیکس میں لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں اگر آپ کسی کو نہیں دیتے تو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں آپ کو سزا نہیں ملے گی رعوذ باللہ آپ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اسی طرح ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی دیت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اسے لئے تو ہدایت کو رحمت کہا کیا کیونکہ جب اگر گمراہی کسی کو دینا ظلم ہوتا تو پھر ہدایت رحمت نہ ہوتی پھر فرض ہو جاتا کہ اللہ پھر فرض ہے کہ وہ ہدایت دے سب کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کو بھی ہدایت دی ہے یہ اس کی خاص رحمت ہے اور جس کو ہدایت نہیں دی وہ اس کا ظلم نہیں ہے اس کی مرضی ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اسے پوچھنے کوئی جڑرک بھی نہیں کر سکتا تو جو بندے ہدایت حاصل کرتے ہیں اس کو اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہئے کہ مجھ پہ اللہ نے اتنی بڑی رحمت کی کہ اس نے مجھے ہدایت کیلئے چنا اور فلاہ بندے کو تو اللہ نے ہدایت نہیں دی وہ تحصی پٹکتا پھر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سوید الانبیاء آیت 23 میں لا يسعالوا اما يفعالوا وہم يسعالون اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے وہ ان سے پوچھا جاتا ہے یعنی اللہ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ کیا کر رہے ہیں اللہ نے جو بھی کرنا ہے عدل کے ساتھ کرنا ہے وَمَا عُبُكَ بِزَلَّامِ الْعَبِيدِ اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے تو آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن کے ذریعے ہدایت دی نور بخشا تو اس کو اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت سمجھنا چاہیے بہت بڑی عطا سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ جس کو دیتا ہے وہ اپنے من پسند بندوں کو دیتا ہے اس دنیا میں رہنے والے بہت سے لوگ بھی تو ہیں نا جو ہدایت نہیں حاصل کر پائے جن کو ہدایت نہیں ملی ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں کوئی سے پوچھ نہیں سکتا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے کے اندر ہم دو سنا کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے وَمَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُغِلَّ لَهُ وَمَنْ يُظْلِلِ فَلَا حَادِيَ لَهُ کہ جسے اللہ سیدھی راہ پر لگائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وَمَنْ يُظْلِلُ اور جس سے وہ گمراہ کر دے فَلَا حَادِيَ لَهُ تو اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لگا سکتا اللہ کے کنٹرول میں حصد مجھ اس لئے اگر آپ نئے کمال نہیں کر پارے اور سیدھی راہ پر نہیں آ پارے اور آنا بھی چاہتے ہیں تو راب تک اس کے ساتھ کرنا چاہیے دنیاوی کاؤنسلرز کے ساتھ دنیاوی گائیڈرز کے ساتھ کرنے کی بجائے سیدھا ڈریکٹ ہائی کورٹ میں لے کے جائیں اپنے معاملے کو اور جاتے کہیں اللہ آپ دیتے ہیں نا ہدایت سن کو فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے تو میری کشکول کے اندر بھی ہدایت کا نور لکھ دے اور مجھے ہدایت دے دے میرے ایمان کو بڑھا دے میری نیکھیوں کو بڑھا دے میرے اندر اتنی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو پورے کے پورے دنیا کے اندر انوارڈ ہیں جن کو دین کے بارے میں کوئی خبر نہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں خود کو ہدایت کی صلات مستقیم پر ٹکا نہیں پا رہی لیکن جسے تو ہدایت دینا چاہیے اسے کوئی بمران نہیں کر سکتا جسے کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے نا اس طرح ہدایت باللہ سے مانگنی چاہیے یہ بھی اللہ کا فضل ہے جو وہ بندوں کو دیتا ہے وَلَقَدْ ذَرُعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ الْبَتَّ تَحْقِيقِ اللَّهِ سُبَانَةَالَىٰ نَي بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لئے ہی پیدا کیا یہاں پہ جو جہنم کے ساتھ لام ہے یہ دو طرح سے اس کا میننگ کیا جاتا ہے ایک لام عقبت کے لئے جیسے انجام کے لئے کہا جاتا ہے نا کہ اگر تُنہیں اپنے ہوا سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا تو پھر تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم ہے یعنی اللہ نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا پھر لوگوں نے اپنی اچھی طرح سے عمل نہ کیا دنیا کے اندر تو پھر ان کو انجام کے طور پر جہنم بھی گئی تو گویا کہ انہیں جہنم کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور دوسرا لام غائیت لام غائیت کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بناتے وقت پتا تھا ہر بات کا آئندہ آنے والی ہر بات کا اللہ کے باس علم تھا کہ فلا جن فلا انسان دنیا میں جا کر دو زخیوں والے کام کریں گے اور اس علم کے مطابق اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے اس کا نام ہے قضا اور پترت کہ آگے اہل جہنم کے بارے میں بھی ان کو پتا ہے اب جہنم میں جانے والے کون سے لوگ ہیں پہچان کروا دی کہ یہ نہ ہو کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو جہنمی کہنا شروع کر دے جہنم میں جانے والے جن اور انسانوں کی بھی کچھ علامتیں ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے دل تو ان کو عطا کیے فیزیکلی طور پر ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں اسے ایک بات طرح چلتی ہے کہ سمجھنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے اللہ نے ان کو دل دیئے تاکہ وہ بات کو سمجھیں بات دل تک لے کے جائیں لیکن ان کی دلوں پر کیا ہیں تعلق ہیں وہ بات دل سے سمجھتے ہی نہیں ان کے لئے آنکھیں ہیں وہ دیکھتی نہیں ہیں ان آنکھوں کے ذریعے حق بات ان کو سمجھ نہیں آتی نظر ہی نہیں آتی اور ان کے لئے کان ہے لیکن ان کانوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو قرآن کو اللہ کی حکمتوں کو سننے کی بجائے تلاش کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کی اندر مغن ہے بلکل ایسے جیسے کی مویشی ہیں اولائکل انعام بلکل مویشیوں کی طرح بلہ ازل اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں مویشی نہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ اللہ اکبر یعنی ایسے لوگ جو فزیکلی طور پر انسان ہیں ان کو اللہ نے بندر نہیں بنایا لیکن جن کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے جس دنیا کے اندر آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سو جاتے ہیں اپنی اردگیر نظر دنائیں ہمارے سمیت کتنی ایسے لوگ ہیں جن کی لائف میں کوئی مقصد نہیں ہے کوئی پرپس نہیں ہے پرپس لیس لائف ہے یعنی صبح اٹھنا جاپ پہ جانا کھانا آ کے سو جانا تھا کہہار کیا اس کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بیجا کہ یہی پرابلمز ہیں جو قیامت کے دن ڈسکس کی جائیں گے کہ تم نے مال کتنا کمایا تم نے جوپس کتے کی تم نے کھانا کتنا کھایا کہ ان معاملات کو قیامت کے دن ڈسکس کریں گے ان کی منہ میں سے تو کوئی بھی معاملات ڈسکس نہیں ہوگا ایون کی کوئی بندہ پوکھاس ہو جاتا ہے کماتا نہیں ہے اور اس کو کمائی کے لئے کوئی جگہ نہیں ملتی تو اللہ اس سے نہیں پوچھیں گے تم نے کیوں نہیں کمایا تھا بلکہ اس سے پوچھیں گے تم نے نہیں کیا کتنی کمائی تم نے اللہ تعالیٰ کیا قرب کتنا کمایا تو جو لوگ اپنے مالی کو نہیں پہچانتے کائنات اور اس کی ذات کے اندر جو نشانیاں ہیں خق بات کو گوڑ سے رہی سنتے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ کہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چپاؤں کی طبیعت میں جو تقاضے رکھے ہیں جس مقصد کے لئے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ وہ خوبی پورا کر رہے ہیں لیکن انسان تو ان تقاضوں کو بھی نہیں پورا کر رہا جس کے لئے انسان کو پیدا کیا تھا اس لئے کہا گیا کہ وہ چپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں چپاؤں کو اللہ نے جس مقصد کے لئے مویشیوں کو پیدا کیا ہے وہ تو وہ کام اپنا کر رہے ہیں ہاں ان کے زندگی میں علم نہیں ہے ان کے زندگی میں شعور نہیں ہے تو اس شعور کی بنا پر نہ ہونے کی بنا پر تشبیح دی گئی انسانوں کو مویشیوں سے لیکن جب دیکھا کہ مویشی تو اپنا کام کر رہے ہیں اور انسان اپنا کام ہی نہیں کر رہے دنیا کے آنے کا مقصد ہی بول گئے ہیں تو پھر تو یہ مویشیوں سے بھی زیادہ کیا ہے بہراہ ہیں جو انسان اپنے مقصد حیات سے غافی ہو جاتا ہے مرنے کے بعد زندگی اور جو اس کو ملے گی اس میں اس کو اللہ کو جواب دینا ہوگا دنیا کے اندر تو وہ جواب نہیں دیتا کسی کو لیکن آخرت کے اندر اس کو جواب دینا پڑے شاہ عبدالقادر احمد اللہ نے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو پہچاننا ان کے حکام کو سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے اگر تو یہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ بھی کیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا تو جو اللہ کے کتاب کو اور حدیث کو قرآن اور حدیث کو نہیں سیکھتا پھر اس کی زندگی میں عدورہ دین ہوتا ہے عدورہ دین سے عدورہ عمل ہوتا ہے عدورہ عمل سے پھر عدوری کامیابی ہوتی ہے اور عدوری کامیابی جو ہے جہنت اور جہنم کے درمیان ٹھیک ہے انسان کو اپنے دل کے اندر یہ جذبہ اور شوک رکھنا چاہئے کہ اس میں اللہ کی کتاب کو اللہ کی رسول کی کتاب کو سیکھنا ہے اللہ کی رسول کی بات کو دل سے پہچانے کے کوشش کرو گی پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف گناہنے کے کچھ طریقہ سمجھایا ہمیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوگے جو انعام سے نکلنا چاہتے ہوں گے کہتے ہوں گے اللہ ہم تیرے قریب آنا چاہتے ہیں تُج سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اللہ نے کیا کہا واللہ الاسماء الحسنہ پریشان نہ ہو سب کے سب نام اچھے اچھے میرے لئے ہیں فادعو بس تو اس کے ساتھ مجھے بکارو تو ان کے ذریعے مجھے بلاؤ الاحسن کی مونس ہے حسنا احسن جو ہے سب سے اچھے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مونس استعمال ہوئی ہے حسنا کہ اسماء جو ہے وہ جمع مقصر ہے اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ پیچھلی آیت کے اندر زلالت اور جہنم ہے اور اسے بچنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کو ان کی ناموں سے پکارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشت اللہ تعالیٰ کے لئے ننانوے یعنی ایک کم سو نام ہے من احساہ دخل الجنہ جو ان کا احسا کر لیتا ہے جو ان کا احسا کر لے وہ جنہ پہ داہر ہوگا اب احسا کسے کہتے ہیں صرف یاد کرنے ہو نہیں یاد کرنا شمار کرنا حفاظت کرنا ان کے معنی پر ایمان لانا ان کو برکت و ثواب اور اخلاص کی نیت کے ساتھ گن گن کے پڑھنا ان کو حفظ کرنا ان کے تقاضوں کے مطابق اپنے عمل کو ڈھا لینا تو یہ ہے احسا ایک لفظ استعمال ہوا اور اس میں بہت سے میننگز کو بہت سے کیٹا کریز اس کے اندر آ جاتی ہیں کوئی شخص اس کو یاد کر رہے کوئی اس کو شمار کر رہے کوئی اس پر تدبر کر رہے کوئی ایمان کے ساتھ اس کو پڑھ رہے کوئی ایک ایک نام کو یقین کے ساتھ پڑھ رہے تو ان سب کو ان کی برکتیں مل جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں کے ذریعے پکار کر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قرب کو بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے ناموں کے ذریعے پکارا جائے بعض علماء نے لکھا کہ صرف ننانوے نام نہیں ہے اللہ کے تو بہت سے نام ہیں کچھ علماء نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہزار سے زیادہ اسمائے خستانی گالے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا شمار نہیں کیا جا سکتا ان کے اسماء کا بھی شمار نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نصف نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے ہاں خاضری کی اجازت ہوگی تو آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اس وقت آپ اللہ کی ایسی حمد و سنا بیان کریں گے جو صرف آپ کو اسی وقت سکھائی گئی ہوں گی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں کچھ حمد و سنا ایسی ہیں کہ جو بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کی تو بہت سے نام ہے اللہ کی بہت زیادہ اچھے اچھے نام ہے اس لئے اللہ کو ان کی صفات کے ذریعے پکارنا چاہیے اللہ کا ذاتی نام ایک ہے اللہ اور باقی اس کے جو نام ہیں وہ صفاتی ہیں اور اللہ کو اس کے ذاتی نام سے بھی پکارنا چاہیے اور اس کے صفاتی نام سے آپ بھی اللہ کو پکارنا چاہیے اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں تو اللہ کے رزق والی صفت کو اپنے دعا کے اندر شامل کر لیں تو جس جس طرح سے آپ دعائیں کرتے ہیں ویسا رسا نام اللہ کا لیں اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں تو آپ کے دعاوں کے اندر کشو بھی آتا ہے اور آپ وہ خود بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ اللہ کو کس طرح سے پکاریں پھر جس طرح وَذَرُ اللَّذِينَ يَلْحِدُونَ وَذَرُ اللَّذِينَ وہ چھوڑ دو انہیں کن کو جو کجربی اختیار کرتے ہیں یعنی جن کے دلوں کے در پھوٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان ناموں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں ستی راہ سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی نام رکھ لیتے ہیں اور پھر جس سے اللہ کی شان میں کمی آتی ہے اور پھر بعض لوگوں نے بعض قوموں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر ایسے نام نکال لی ہیں جو اللہ کے لیے نہیں بولے جاتے ہیں ایک سے زیادہ معبودوں کے لیے بولے جاتے ہیں جیسے یزدان بگوان اور رام وغیرہ جو ہنٹوں نے نکال لیے ہیں کہ ایسے نام اللہ پر بولنے سے بچنا چاہئے ستی راہ سے ہٹنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر ربطوں کے نام رکھ لینا جیسے عزیز اور منعات اور اللہ جو ہے یہ لفظ اللہ عزیز اور منعات کی بگاڑی ہوئی شکلیں ہیں تو ان کاموں سے بچنا چاہئے اللہ کے ناموں کی قدر کرنے چاہئے ان کی حفاظت کرنے چاہئے ان لوگوں کے پیچھے اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہئے جو اللہ کے ناموں کی وجہ سے دوسروں کو دوسروں کے ایمان کو حراب کرتے ہیں اب اس پر عیشہ حبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے اس کے ایک اور صورت یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ کے اسماں کو ٹونے اور ٹوٹکوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا بھی مطلب حاصل ہو بھی جائیں لیکن قیامت کے دن میں سے پوچھا جائے گا ان کو سزا ملے گی یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اپنے ایمان کو حراب کرنا پھر اسی طرح اللہ کے نام میں الہاد کا شکار ہو جانا یعنی تحریف کر دینا اللہ کے ناموں کے اندر اور اس سے تعویل کا نام دے دینا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں بتا اللہ تعالیٰ نے اس نام کے اندر کیا بتایا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی تشریح ہوئی نہیں سکتی اس نام کی کوئی سمجھ نہیں ہمیں آ سکتی یعنی اس کی بات سمجھنے سے اس کے ناموں کی صفات سمجھنے سے انکار کر دینا اور پھر یہ ہے کہ مطلب جیسے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے سمیئے اس کی صفت ہے تو اللہ سننے والا ہے تو ہم کہیں اللہ بتا نہیں کیسے سنتے ہیں اللہ کے سننے پر ہم بور و فکر کرنا شروع کر دیں اللہ اسے سنتے ہوں گی اللہ اسے سنتے ہوں گی تو محلوب کی طرح اللہ کے صفات کو تشبیح نہیں دینی چاہیے اللہ جیسے کوئی بھی شے نہیں ہے انسان سمجھے اچھا انسان اسے سنتے اللہ اسے سنتے ہوں گی تو اللہ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کس طرح سنتے ہیں ہمیں بس اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سنتے ہیں اور اس کا سننا اس کی شان کے مطابق ہے وہ ویسے سنتا ہے جیسے اس کو لائق ہے اس کی شان کے لائق ہے اس کی کیفیت کیسی ہے وہ کیسے سنتا ہے یہ سب اللہ کے ثبوت کر دینا چاہیے ہمارا ایمان بس اس بات پر ہونا چاہیے کہ وہ سنتا ہے وہ باقی سنتا ہے وہ اس طرح سنتا ہے جیسے کوئی محلوق نہیں سن سکتی اس کے سننے کا انداز باقیوں کے سننے کی انداز سے بہت ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ سنتا ہے انسان سنتا ہے اپنے سامنے والی چیز کو اللہ تو آنے والی چیز کو بھی سن لیا اللہ نے جو آپ پیچھے گزر کے گئی جو اس کے سامنے سب چیزیں کو اس کے سامنے ہی ہیں وہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے پھر اسی طرح اگر ہم ترجمے کے اندر ٹرانسلیشن کے اندر ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی نام کا تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے مثلا ہم رب کو پروردگار پکارتے ہیں یا رازی کو رزق دینے والے کو روزی دینے والا کہہ لیتے ہیں تو یہ کہنینا جائز ہے اس سے کوئی ایمان کے خرابی نہیں آتی تو لو داتا نام پیروں کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ کہنا چاہیے پیروں کے لئے داتا لفظ کیوں استعمال کیا جائے داتا تو اگر اس مراج اللہ تعالیٰ کی جو صفات دینے والا تو دینے والا تو صرف اللہ ہے داتا گنج باک شور اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو اسے پرحیز کرنا چاہیے اسے منع رہنا چاہیے تو رہنا چاہیے یہ اللہ کی استفاد اللہ کی رئی خالص ہے بندوں کی رئی نہیں ہو سکتے وَاللَّذِينَ قَذَّبُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِ اور یہ تو تھی نا اللہ تعالیٰ نے دیٹیل میں میں بتا دیا کہ اس کا قُر کیسے حاصل کرنا ہے اسے قریب کیسے جانا ہے کل اناں کی صف سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے شیطان کی صف سے نکل کر رحمان کے صف میں کیسے جانا ہے اللہ کے ذریعے اللہ کی صفات اللہ کی نموں پر غور و فکر کرنا چاہیے اب اس سے بھی ایک بات پتا چلتی ہے کہ جب ہم کبھی ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ہمیں اسمائی حسنہ کو تھوڑا تدبر کے ساتھ پڑھیں تو شاید ہمارا ایمان بڑھ جائے جب ہم مایوس ہوں تو اسمائی حسنہ کو تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اللہ کی صفات کو دیکھیں تو ہمارا توقل مضبوط ہو جاتا ہے ہم مایوسی کا شکار ہوں تو امید ہمیں مل جاتی ہے ایک پورا کنکلوجن ہے اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی خوبیاں اب آپ کسی محبت کرنے والے جیسے آپ محبت کرتے ہیں اس کی تمہید پڑھنی پڑھیں یا اس کی تعریف کہیں پہ اور ہو تو سنیں کہ آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اس طرح جہاں پہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتے اس لئے اسمائی حسنہ کو یاد بھی کرنا چاہیے زبانی اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کو بڑھنا بھی چاہیے اور اس سے اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اس طرح بھی کرنا چاہیے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید فرمایا کہ علمی سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں حق کی اور عدل کا ساتھ دیتے ہیں یہ تعریف جو ہے پہلے آیت 159 میں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ ساتھوں کی بھی بیان کی گئی تھی لیکن یہاں پہ عمد محمد اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ اب حق صرف اس عمد کے پاس ہے اس میں صحابہ کرام تابعین صرفہ صالحین اور تابعین تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر نئے رستے اختیار نہیں کیے تھے بلکہ صرف قرآن اور سنت پر خود عمل کرتے رہے لوگوں کو بھی اس کی رہنمائی کرتے رہے کیونکہ حق یہی ہے اور اسی کے مطابق تمام معاملات میں لوگوں کے درمیان انصاف کرتے رہے اس مقصد کے لئے انہیں پوری زندگی لگا دی اور آخری کوشش یہی کی کہ اس کتاب کو ہمیشہ کے لئے لوگوں کے دلوں میں نقش کر دیا جائے اس لئے ایسے لوگ کتاب اور سنت کے لئے جہاد بھی کرتے رہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری عمد میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر قائم رہے گا نہ انہیں وہ شخص نقصان پہنچا سکے گا جو انہیں چھوڑ دے گا اور نہ ہی وہ جو ان کی محالفت کرے گا یعنی ایک ایسا گروہ ہے یہ جو وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَحْدُونَ وِلْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ اس گروہ کے بارے میں ہے جو قرآن اور حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں جس کا دل ہے کہ خود بھی قرآن اور حدیث پر وہ عمل کرتا ہے دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے اور اگر کوئی اس کے مخالفت کرے گا بھی یا اس کو چھوڑ بھی دے گا تو وہ بندہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ اللہ کی پناہ میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل پروٹوکول ہے اس کو اور ایسے بندے پھر کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف یعنی اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اگیس جاتے ہیں اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان سے لڑتے بھی ہیں جہاد بھی کرتے ہیں یعنی جہاد میں عمر بن معروف بھی آ جاتا ہے اور ویسے فیزیکلی طور پر اگر کفار دین کے شاعر کو لوگ سان بنچانے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ لڑنا بھی آ جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے تو عدل اور رہنمائی کرنے والے وہ خاص کرو امت محمدیہ میں سے ہیں اور یہ ہر دور کی اندر ایک گروہ رہے گا جو صرف قرآن اور حدیث کی حالس دعوت دے گا وہوں سے گروہ ملیں گے کتنے گروہ ہیں جو بننے والے ہیں یا جو بن چکے ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر ہے وہ گروہ کونسا ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس لیے اگر ہم اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں قرآن اور حدیث کی خود علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر خود اس کو سیکھ کر حق تک پہنچنے کی کوشش کرنے چاہیے لیکن جو لوگ اللہ کی آیات کو جٹلا دیتے ہیں اور پھر اللہ سبحانت اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر فوری طور پر گریفتریں کی جائیں گے ان کو آہستہ آہستہ اللہ بکڑیں گے کیوں؟ آہستہ آہستہ اس لیے بکڑیں گے تاکہ وہ گفلت میں پڑے ان کے گناہ بڑھ جائیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم مجھے ان کی ڈیل اور ان کا جو استدراج ہے آہستہ آہستہ کھینچنے کھینچ کر لے کے جانا یہ ان کے لئے عذاب ہے جب انسان اللہ تعالیٰ انسان سے نراض ہوتے ہیں تو اس کی سزا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو لمبی ڈیل دے دیتا ہے پھر وہ بٹکتا پھرتا ہے اس سے کسی قسم کی پوچھ کیشنے کی جائے اس لیے کفار کو اگر آہا ہے دنیا کے نربو اکمال اور طولت دیا گیا ہے تو وہ اپنی ہماکت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر بڑی بحرمانی کی جا رہی ہے ان پر بڑی رحمت نازل ہو رہی ہے لیکن یہ اللہ کی سزا ہے اور اللہ ان کو آخری سزا کے لئے تیار کر رہے ہیں آخری دردناک عذاب کے لئے وَأُمْ لِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِ مَتِينَ بے شک میں محلت دے رہا ہوں کسی تدبیر کے ذریعے اور پھر میری تدبیر ایسی ہے کہ کوئی اس کو میری کفیہ تدبیر کو جانج نہیں سکتا بہت مضبوط ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت دیتا ہے یہاں تاکہ جب اسے پکڑتا ہے تو اس کو اسے باغ کر جانے نہیں دیتا قیدی مطین اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے اس کی پکڑ سے کوئی انسان جان نہیں چھوڑا سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مڑھا لینا چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن غافلین کے ساتھ میں اور جن کو عذاب دیا جائے گا ان کے اندر شامل نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے دلوں کو بہت زیادہ دین کے معاملے میں مضبوط کر دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں موشیوں کی طرح نا زندگی گزارنے والا بنائے بارکہ ہمیں اللہ اپنے نام کے لیے اپنے کام کے لیے اپنے مشن کے لیے چلنے ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کی حدمت کریں اس کی اندر جواب کریں اس کی ملازمت کریں اس کو سیکھیں اس کو سکھائیں اس کو پڑھیں قرآن حدیث کا خود علم حاصل کریں تاکہ اصل علم تک پہن سکیں ہمیں کوئی کس پسل کا ڈوو نہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدلیلہ رب العالمين سبحانک اللہ وبرحمدکا نشہد ونلا الہ الا انتا نستغفرك ونطوب إليک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا طرقت فانصد وإلى ربک فرغب